جسٹیس منصور علی شاہ کے چیز جسٹیس قاضی فائزیسا پر تابر توڑ حملے چیز جسٹیس قاضی فائزیسا نے ساتھی جسٹیس مکفیت پیدا کی عدیہ میں مدافلت پر سکر ملک کی طرح سر ریت میں دبائے رکھا جسٹیس منصور علی شاہ کی قاضی فائزیسا کے علیدائی پول کورٹ ریفرنس میں بھی شرکت سے انکار بجا کیا تھی جسٹیس منصور کا خط سامنے آگیا جانیے خبر پوائنٹ کی سٹوری جسٹیس یاہیہ کی تقروری کے فوری بعد جسٹیس منصور علی شاہ چیز جسٹیس قاضی فائزیسا پر بھڑک اٹھے دل کا سارا غبار نکال پھینکا جسٹیس منصور علی شاہ نے چیز جسٹیس قاضی فائزیسا کے عزاس میں فول کورٹ ریفرنس میں شرکت نہ کرنے کی وجوہات بھی بتا دی جسٹس منصور علی شاہ نے جسٹس سپریم کورٹ کو خط لکھا جس میں چیف جسٹس کے ریٹائرمنٹ ہونے پر فول کورٹ ریفرنس میں شرکت نہ کرنے کی وجوہات بتائیں خط میں کہا گیا کہ سابق چیف جسٹس ساکیب نسار نے آئینی حدود سے تجاوز کیا تو ان کے ریفرنس میں شرکت سے بھی انکار کیا اور ساکیب نسار کے ریفرنس میں عدم شرکت کی وجوہات بھی خط کے ذریعے بتائی تھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس میں شرکت نہ کرنے کی وجوہات مزید پریشان کن ہیں اسی وجہ سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے عزاز میں منقضہ ریفرنس میں بھی شرکت نہیں کروں گا جسٹس منصور کا کہنا تھا کہ میرا خط فول کورٹ کے ریکارڈ پر رکھا جائے ایسے دور کا جشن ملنانے سے پیغام جائے گا ایک چیف جسٹس ادارے سے بے وفائی کر سکتا ہے پیغام جائے گا چیف جسٹس ادارے کی طاقت کو کمزور کر سکتا ہے اور ایک چیف جسٹس چھوٹا اور گھٹیا عمل کر سکتا ہے خط میں ان کا کہنا تھا کہ معزت خانوں اور اپنے زمین کے آواز پر ایسے چیف جسٹس کے ریفرنس میں شرکت نہیں کر سکتا چیف جسٹس کا حقیقی کردار تمام لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنا ہوتا ہے عدلیہ کی اصادی کا دفاع کرنا اور سب کے لیے انصاف کوئی شکین ہی بنانا ہے لیکن چیف جسٹس کازی فائزیسہ نے عدلیہ پر بیرونی دباؤ نظر انداز کیا ان کا کہنا تھا کہ عدلیہ کا کردار طاقت پر ایک چیک اور بیلس کے طور پر ہوتا ہے لیکن نش سے روگ ادانی کی گئی کازی فائزیسہ نے نہ تو عدلیہ کے دفاع کے لیے اخلاقی کردار ادا کیا نہ حوصلہ دکھایا اور اپنے مفاد کے لیے دالتوں کو کمزور کرنے کی کوششوں پر قانون کی حکمرانی پر سنجھوتا کیا سپریم کارڈ کے جج نے کہا کہ چیف جسٹس شتر مور کی طرح اپنے سر کو ریت میں دبا کر رہے جسٹس منصور علی شاہ مداخلت کے اخلاق دیوار بدنے کے بجائے چیف جسٹس نے دروازے کھول دیئے خط میں کہا گیا کہ کازی فائزیسہ کے اقدامات عدالتی ہمہنگی کی سریحن نفی تھے وہ عدالتی قائدانہ کردار ادا کرنے میں ناکام رہے جسٹس منصور نے مزید کہا کہ جسٹس کازی فائزیسہ نے اپنی ساتھیوں میں تقسیم اور درار پیدا کی ساتھیوں میں تفریق کے اثرات تعدیر عدلیہ پر رہیں گے انتظامی امور سے متعلق ان کا دور پست رہا خط میں لکھا کازی فائزیسہ نے ہمیشہ اتفاق رائے سے چننے کو مسترد کیا عدلیہ پر جو داگ چھوڑے ہیں ان کی اثرات دور رسے وہ ساتھی ججز میں ڈائلوگ کرنے میں ناکام رہے جسٹس منصور علی شاہ کا خط ایسے وقت میں سامنے آیا جب چیز جسٹس کی نوکری کا آخری روز تھا ایسے میں جسٹس منصور علی شاہ نے انہیں وہ وہ باتیں کی کہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی برسو پرانی بھڑاس نکالی گئی ہو